ویلکم ٹو گریپ ٹو گراسپ کلاسز سٹوڈنٹس ہم نے فونڈ آف کا ایک لیسن ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا فونڈ آف کو پریزنٹ میں کیسے استعمال کرتے ہیں آج ہم فونڈ آف کا استعمال ماضی میں کیسے کرتے ہیں اس کو بڑھیں گے فونڈ آف کا مطلب ہے شوقین ہونا یا شوق رکھنا تو یہ پریزنٹ کی فارمز پریزنٹ میں ہم نے اس کو کمپلیٹ کر لیا آج پاسٹ میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ذہن میں یہ میتھڈ آپ رکھ لیں چونکہ جب تک یہ میتھڈ آپ کے ذہن میں ہوگا تو آپ کو سمجھنے میں بولنے میں لکھنے میں پڑھنے میں آسانی ہوگی فونڈ آف کا مطلب شوقین ہونا مجھے محنت کرنے کا شوق ہے مجھے کھیلنے کا شوق ہے انہیں غریبوں کی مدد کرنے کا شوق ہے یہ پریزنٹ اب پاسٹ میں کیا آجائے گا انہیں محنت کرنے کا شوق تھا ہمیں غریبوں کی مدد کرنے کا شوق تھا تو یہ پاسٹ میں آجائے گا اب کیسے اس کو استعمال کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے نون یا پرونون کو لگانا ہے نون جیسے یہاں ہمزہ اور یہ پی پرونون ہے ہی شی اٹ آئی وی یو دے یہ پرونون ہے اب پرونون کیا آتے ہیں ایسا ورڈ جو نون کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے اسے پرونون کہتے ہیں کسی سنٹینس میں نون کو بار بار استعمال کرنے کی بجائے اس کی جگہ پر پرونون کو لائے آجاتا ہے اس سے سنٹینس کے اندر ایک خوصن پیدا ہوتا ہے ایک خوبصورتی پیدا ہوتی ہے تو پہلے نون لگا جیسے ہمزہ یا پرونون ہی شی اٹ آئی وی یو دے اس کو لگائیں گے ہیلپنگ ورب ہیلپنگ ورب واز یا ور اس میں سے کسی ایک کو لگائیں گے اور پھر فاؤنڈ آف اور پھر فرسٹ فارم آف دا ورب اس کے ساتھ آئی این جی کے اضافہ کریں گے آئی این جی کے ساتھ فرسٹ فارم آف دا ورب اس کو اس کو فورت فارم بھی کہا جاتا ہے اور لاسٹ میں اوبجیکٹ تو سب سے پہلے کیا نون یا پرونون پھر ہیلپنگ ورب واز یا ور میں سے لگے گا پھر فاؤنڈ آف لگے گا پھر ہیلپ فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی اور لاسٹ میں اوبجیکٹ اب مثال کی طرف ہم آتے ہیں ہمیں غریبوں کی مدد کرنے کا شوق تھا اب اس میں سبجیکٹ کیا ہے ہمیں سبجیکٹ ہے ہمیں وی وی اور وی چونکہ پلورل ہے اس لیے اس کے ساتھ ور کے استعمال کریں گے یعنی پہلے پرونون لگا وی پھر ہیلپنگ ورب ور پھر اس کے بعد فاؤنڈ آف فارمولا لگا پھر فرسٹ فارم آف دا ورب اس کے ساتھ آئی این جی تو وہ کیا ہے مدد کرنا یہ ورب ہے ہیلپنگ آئے گا اور لاسٹ میں اوبجیکٹ آرے گا غریبوں کی دا پور یہ غریبوں کی آخر میں اوبجیکٹ لگا ہمیں ہمیں غریبوں کی مدد کرنے کا شوق تھا اب یہ مزید نیچے دیکھیں پاسٹ کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں پوزیٹیو سنٹینسز ہیں پوزیٹیو سنٹینس کیا ہیں جس میں نوٹ کا استعمال نہیں ہوتا جس میں کوئیچن نہیں کیا گیا تھا سب سے پہلے نون یا پرو نون کو لگائیں گے یہ تمام پرو نونز ہیں آئی ہی شی ابراہیم یہ سنگلر پرو نونز ہیں اور نیچے ابراہیم اس میں نون ہے تو سنگلر جو پرو نون ہوگا انگلیش میں پرو نون کہتے ہیں اور اردو میں ضمیر کہتے ہیں پرو نون اور ضمیر کی جمع ضمائر ہوتی ہے پرو نونز ضمائر اردو میں ضمائر کہتے ہیں پرو نونز تو سنگلر پرو نون جو ہے یعنی کہ جو واحد ضمیر ہوتی ہے جیسے آئی ہی شی اٹ اس کے ساتھ واز لگاتے ہیں اور جو وی یو دے پرو نون ہے یا جو جمع نام ہوں گے ایک سے زائد جب نام ہوں جیسے بشرا انائزہ تو ایک سے جب زائد نام آجیں تو وہ پلورل میں شامل ہوتے ہیں تو جمع ناموں کے ساتھ یا جمع ضمائر کے ساتھ پرو نونز کے ساتھ ور لگاتے ہیں اگر سنگلر ہوگی پرو نون سنگلر ہوگا یا نون سنگلر ہوگا تو واز لگے گا اگر پلورل ہوگا تو ور لگے گا اس کی مثال لے لیں آئی واز فونڈ اپ پلین کرکٹ مجھے کرکٹ کھیلنے کا شوق تھا تو پہلے آپ دیکھیں ہم نے کیا لگایا آئے لگایا ٹھیک ہے یعنی پرو نون لگا اس کے بعد ہم نے ہیلپنگ ورب لگانا ہے یہ ہیلپنگ ورب جو واز ہے پھر اس کے بعد فونڈ آف کا فارمولا لگا اور پھر اس کے بعد فرسٹ فارم آف دا ورب اس کے ساتھ آئی این جی پلے سے پلینگ ہے اور لاسٹ میں اوبجیکٹ لگا کرکٹ لگا اوبجیکٹ آئی واز فونڈ آف پلینگ کرکٹ ہی واز فونڈ آف پلینگ کرکٹ اور پلورل جمع کے لئے کیا ہے وی وار فونڈ آف پلینگ کرکٹ یو آر پلینگ یو آر فونڈ آف پلینگ کرکٹ دیو آر فونڈ آف پلینگ کرکٹ بشرا اینجا وار فونڈ آف پلینگ کرکٹ تو یہ تھے پوزیٹیف سنٹینسز اب ہم آتے ہیں نیگٹیف سنٹینسز کی طرف آپ نے اس بیسک میتھڈ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ پہلے نون لگے گا یا پرونون لگے گا پھر ہیلپنگ وارب لگے گا پھر فونڈ آف لگے گا فرسٹ فارم آف دا وارب اس کے ساتھ آئی ان جی اور پھر اوبجیکٹ لگے گا اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے تاکہ آپ کو فونڈ آف کی جو پانسٹ میں جتنی بھی صورتیں ہیں اس کو سمجھنے میں آسانی ہو جیسے آپ کو بتا دیا کہ واز سنگلر کے ساتھ لگتا ہے وار پلورل کے ساتھ لگتا ہے یہ ہے نیگٹیف سنٹینس جس کی ایکزمپل ہے اسے کرکٹ کھیلنے کا شوق نہیں تھا اب نیگٹیف بنانے کے لیے جو پیچھ ہم نے پوزیٹیف سنٹینس پڑا ہے جس کا یہ میتھڈ ہے اس میں ہیلپنگ ورپ کے بعد نوٹ لگا دیں گے باقی کوئی چینجز نہیں کر دے باقی سنٹینس ایس اٹس رہے گا اسے کرکٹ کھیلنے کا شوق نہیں تھا اب کس کی بات ہو رہی ہے اسے ان کے سبجیکٹ یہاں کیا نون کے پرونون کیا ہے ہی تو ہی چکے سنگولر ہے اس لیے اس کے ساتھ واز آئے گا ہیلپنگ ورپ واز آئے گا ہی واز اور ہیلپنگ ورپ کے بعد اب کو بتایا نوٹ لگے گا تو ہی واز نوٹ فانڈ آف پلینگ کرکٹ نیچے مزید اگزمپلز دیکھیں آئی ہی چی ابراہیم واز نوٹ فاند پلین کرکٹ اسی طرح پلورل کے ساتھ وی یو دی بشرا انہیزا ور نوٹ فاند پلین کرکٹ وی ہمیں یو تمہیں دے انہیں پشرا اور انہیزا انہیں کرکٹ کھیلنے کا شوق نہیں تھا یہ تھے نیگٹیو سنٹینسز اب ہم آتی ہیں انٹروگیٹیو سنٹینسز کی طرف جس کو اردو میں سوال یا فکرات کہتی ہیں سوالیہ فکرات سوالیہ فکرات بنانے کے لیے آپ کو یہ بیسک میتھڈ کو فارمولے کو ذہن میں رکھنا ہے سٹرکچر کو سنٹینسز کا سٹرکچر کیسے بنانا ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے پھر آپ کو فونڈ آف کی تمام جو صورتیں ہیں شکلیں وہ سمجھنے میں آسانی ہوگی چاہے پوزیٹیو ہے چاہے نیگٹیو ہے چاہے انٹروگیٹیو ہے پوزیٹیو کا فارمولہ ہے اب اس سے جب ہم انٹروگیٹیو سنٹینسز بنائیں گے تو یہ جو ہیلپنگ ورب ہے اس کو سنٹینس کے شروع میں لے آئیں گے باقی سنٹینس کو کچھ نہیں کریں گے باقی جس کی ایسیمپل آپ کو یہ نیچے دکھائی دے رہی ہیں یہ واز یا ور کو سب سے پہلے لے آئے واز یا ور سب سے پہلے آگیا پھر اس کے بعد ہیلپنگ ورب واز واز یا ور اور اس کے بعد پرو نونز لگے گا ہے یہ نون یا پرو نون بعد میں لگے گا ہیلپنگ ور کو پہلے لے آئیں گے چونکہ ہم انٹرو گیٹر بنا رہے ہیں پھر باقی سنٹینس ایس 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 فونڈ آف وہی رہے گا واز آئے فونڈ آف پلین کرکٹ کیا مجھے کرکٹ کھلنے کا شوق تھا واز ہی فونڈ آف پلین کرکٹ کیا اسے کرکٹ کھلنے کا شوق تھا وار وی فون آف پلین کرکٹ کیا ہمیں کرکٹ کھلنے کا شوق تھا تو صرف ہم نے واز اور وار کو پہلے لے آنے اب یہ بلو شیڈ میں دی گئی اگزمپل کو چیک کریں کیا انہیں غریبوں کی مدد کرنے کا شوق تھا انہیں سبجیکٹ کیا ہے انہیں انہیں کیا پلورل ہے اس لیے وار لگے گا تھا جو ہے نا یہاں اس کی ٹرانزیشن وار آئے گی چونکہ پلورل ہے دے سب سے پہلے ہیلپنگ ور آئے گا ہیلپنگ ور سنٹنس پہلے آجے گا وار they fond of helping the poor کیا انہیں غریبوں کی مدد کرنے کا شوق تھا اب ہم انٹرگیٹیو کی ایک اور صورت ہے جس میں نوٹ کا بھی استعمال کرتے ہیں تو یہ بیسک سٹرچیر آپ کو سنٹنس کا نظر آ رہا ہے فارمولا کی کیسے اس فارمولا کو کیسے ہم نے استعمال کرنا ہے یہ آپ دیکھیں کہ ہیلپنگ ور کو سنٹنس سے پہلے لے آئے جیسے واز اور ور ہے جیسے پیچھے ہم نے پڑا پھر اس کے بعد نوٹ یو پرونونز ہیں آئی ہی شی ابراہیم وی یو دے پش رائن آئیزا اور پھر اس کے بعد نوٹ لگا دیتے ہیں یعنی یہ ہیلپنگ ورپ کو پہلے لے آئے اور اس جگہ پر نوٹ لگا دیتے ہیں ہیلپنگ جگہ پر اور ہیلپنگ ورپ سنٹنس وہاں چلا جائے گا اب پلورل کے لیے ور کا استعمال کریں گے ور وی نوٹ فون اپ پلینگ کرکٹ کیا ہمیں کرکٹ کھیلنے کا شوق نہیں تھا تو ہم نے دیکھا کہ جسٹ ہم نے نوٹ کا اضافہ کیا ہے ہیلپنگ ورپ کے بعد ہیلپنگ ورپ کے بعد ہم نے نوٹ لگا دیا ہیلپنگ ورپ پہلے جا چکا ہے کیونکہ ہم نے اس کو انٹرو گیٹو سنٹنس بنایا اب یہ بلو دیکھ لیں کیا انہیں غریبوں کی مدد کرنے کا شوق نہیں تھا یہ اگزمپل کو پہلے بھی آپ کو بتایا ہے اس کو بھی دیکھیں تا کہ آپ کی رویزن ہو جائے کیا ور انہیں غریبوں کی مدد کرنے کا شوق نہیں تھا انہیں چونکہ پلورل زیادہ ہیں دے پھر نوٹ ور نوٹ لگ گیا فون آف ہیلپنگ دا پور تو پھر انڈ پر کوئچر مان سوال یا نشان اب انٹرو گیٹر سنٹینس کی ایک اور فارم ہے ایک اور صورت صورت ہوتی ہے جس میں انٹرو گیٹر پرو نونز کا استعمال کیا جاتا ہے انٹرو گیٹر پرو نونز انٹرو گیٹر پرو نونز کیا ہیں وائ ویر وین وات وو ہاو ہوس وغیرہ یہ انٹرو گیٹر پرو نونز ہیں ان کو ڈبل ایچ ورڈز بھی کہتے ہیں ڈبل ایچ ورڈز ہاو ڈبل ایچ ورڈ تو نہیں ہے مگر یہ انٹرو گیٹر پرو نونز ہے اب انٹرو گیٹر پرو نونز کو استعمال کیوں کرتے ہیں یہ ڈبل سوالیاں بنانے کیلئے استعمال کرتے ہیں سنگل سوالیاں ہو تو ہیلپنگ بار کو ہم نے پہلے ڈسکس کر لیا کہ سنٹینس سے شروع میں لے آئیں گے اب جب انٹرو گیٹر پرو نونز آ جائیں تو پھر ان کو کیا کریں گے ان کو فکرے کے بلکت شروع میں لے باقی جو انٹرو گیٹر سنٹینس جو تھا اس کو ویسے رہنے دیں کو کوئی تبدیلی نہیں کرتے سب سے پہلے جو انٹرو گیٹر پرنونز ہے وائن ویر اس کو لگائیں گے یہ بیسک جو فارمولا یہاں اس لئے لکھا ہوا ہے تاکہ آپ کو ابتدائی فارمولا ذہن میں رہے اور اس کے اندر کس طرح چینجن کرنی ہے وہ سمجھنے میں آسانی ہوگی اس لئے اس کو بار بار چینج نہیں کیا گیا تو سب سے پہلے یہاں انٹرو گیٹر پرنونز لگائیں گے آپ پھر اس کے بعد یہ ہیلپنگ ور آجے گا جیسے واز ور پھر اس کے بعد یہ نون یا پرونون فونڈ آف پھر 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 آسٹ میں آبجیکٹ ہے جیسے کرکٹ تو اگزمپل کو ریپیٹ کرتی ہیں وائ واز آئے فونڈ آف پھر پھر کرکٹ مجھے کرکٹ کھیلنے کا کیوں شوق تھا اس طرح وائ واز ہی فونڈ آف پھر پھر اسی طرح شی کے ساتھ بھی سنگل اور جو نون ہے اس کے ساتھ بھی وائ واز ابراہیم فونڈ آف پھر کرکٹ یہ ایک اگزمپل نہیں ہے باقی وین کے ساتھ ہے ویر کے ساتھ ہے اور پلورل کے کرتے ہیں چونکہ یہاں پرونونز پلورل ہیں وی یو دے اس لئے اس کے ساتھ ور لگا اور جب ایک سے زائد نام ہوں جیسے بشرا انائزا تو اب ان کے ساتھ ایک سے زائد نام کے ساتھ بھی ور کا استعمال کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو کیا لگانا ہے انٹو گیٹو پرنونز پھر ہیلپنگ برب پھر نام یا پرنون پھر فون آف پھر ہیلپ ورپ کی فرس فرم آئی این جی کے ساتھ پھر این پر اوبجیکٹ یہ ایک کلر میں کلر ایک زیمپل ہے what was he found off اسے کس چیز کا شوق تھا وہ کس چیز کا شوق تھا تو یہاں بھی آپ دیکھیں پہلے انٹو گیٹو پرنون what لگا پھر ہیلپنگ ورپ was پھر نون یا پرنون لگائیں گے ہی لگا پرنون پھر اس کے بعد found off لگا اب انٹوکیٹو پرنون کے ساتھ ڈوی ایچ ورڈز کو استعمال کرتے ہوئے جب ہم انٹوکیٹو سنٹنسز بناتے ہیں تو بعد اوقات اس کے اندر not کا استعمال بھی کرتے ہیں تو وہ not کہاں استعمال ہوگا وہ not یہ جو noun اور پرنون ہے اس کے بعد not کو استعمال کریں گے تمام سنٹنسز میں پیچھے آپ نے دیکھا کہ not کو اسی جگہ پر استعمال کریں گے آج اور سنٹنسز میں بھی انٹوکیٹیو سنٹینزز میں بھی ہم نوٹ کا استعمال کرتے ہیں اور نیگٹیو سنٹینزز میں بھی تو یہ آج کا ہمارا لیسن تھا فونڈ آف کا یوز ہم نے پاسٹ میں کیسے کرتے ہیں اس کو پڑھا نیکس ہم فونڈ آف کا جو لیسن ہے کہ فونڈ آف کو فیوچر میں کیسے استعمال کرتے ہیں وہ پڑھیں گے تب تک ٹیک کیر گوڈ بائی